کون مسلط ہے پاکستان پر کون ہے وہ قضا کون ہے وہ لٹیرے کون ہے وہ بددین کون ہے مجرم جو مسلط ہے وہ لہر فوج کے کرنیل اور جنرل ہیں جو مسلط ہیں لٹیرے چوسنے والے انسانی خون چوسنے والے وہ مسلط ہیں کس نے کیا مسلط ان کو مسلط کیا پہلے برطانیہ نے پھر امریکہ ہے برطانیہ اور امریکہ کے سلیبیوں اور سہیونیوں نے جن مجربوں کو مسلط کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کی کمر توڑ دیں اور وہ شریعت کو کنارے پھیک دیں اور اس کا مطالبہ کرنے والوں کو جیلوں میں سڑا دیں یہ اس کام کے لیے فوجیں مسلم ملکوں میں مسلط کی گئی ہیں ان پر تعجب ہوتا ہے میں تو حیران ہوتا ہوں اچھے قاسے پڑھے لکھے لوگ جب یہ بولتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے ہمیں اس پر اعتبار ہم اس کا احترام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گدھے بولنے ہوں بیل گدھے بکرے بکریاں بولنے ہوں جن کے ذریعے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے وہ بولنے ہم ان کا احترام کرتے ہیں ارے بدماشوں مجرموں خبیصوں تم ان کا احترام کرتے ہو جو ابلیس کے فرزند ہیں ان کا احترام کرتے ہو جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں ان کا احترام کرتے ہو جو برطانیہ کے ذریعے مسلط کیا گئے ہیں وہ عدالت جو وہاں سے مسلط کی گئی جو قانون تم پر مسلط کیا گیا عملا جو مسلط ہے ان کا احترام کرتے ہو تم اتنے بے شرم ہو اتنے بے حیاء ہو وہ اس احترام کے قابل ہیں سور احترام کے قابل کتے احترام کے قابل ہیں وجہ وہ یہ ہے کہ جب قرآن جو کہہ رہا ہے قرآن جو کہہ رہا ہے وہ نہیں سننا ہے اپنی چلانا ہے اسی لئے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ جاہل ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی یہ اللہ کو نہیں جانتے یہ اللہ کو نہیں پہچانتے اللہ کی قائنات اور اللہ کی مملکت ان کے سامنے نہیں ہے ان کے سامنے کتوں سوروں کی حکومت ہے وہ اللہ جس کے قبض قدرت میں ہیں سارے آسمان سارے زمین فضائیں جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور جس کے حکم سے قیامت آئے گی ایک وہ قیامت ہے جو ہر شخص کی آ رہی ہے صبح شام آ رہی ہے ایک وہ قیامت ہے جو اس پوری قائنات پر مسلط کی جائے گی اللہ کے حکم سے سور پھوکا جائے گا تو اس ساری قائنات فنہ ہو جائے گا پھر پھوکا جائے گا دوبارہ زندگی وجود میں آئے گی دوبارہ روحوں کو جسم عطا کر دیے جائیں گے زمین اللہ کے نور سے روشن ہوگی اور حساب و کتاب کا عمل ہوگا انبیاء حاضر کر دیے جائیں گے گواہ حاضر کر دیے جائیں گے فیصل اللہ کی طرف سے سادر ہوں گے اس اللہ کا لحاظ نہیں اس اللہ کا خیال نہیں وہ حاکم نہیں ہے حاکم تمہارے یہ ہیں جانور دنگر یہ تم پر حاکم ہے تم نے ان کو مسلط اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے تمہیں مسخر کیا ہے تمہیں غلام بنایا ہے تم ان کے غلام وہ تمہیں شرم و حیاء نہیں کہ اس غلامی کے زنجیروں کو توڑ دو بہرحال آیات میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے اس کی کبریائی کا اس کی مملکت کا اس کی شہنشائی کا اور یہ کہ سب بندے ہیں اور بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی کا انتظام کر لیں اور پھر اللہ کے قانون کو نظام کو جاری کریں پوری طرح سے اس کی بندگی اختیار کریں صرف نماز میں صرف مسجد میں تھوڑے لمحات کیلئے نہیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پوری زندگی میں ان پر اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام نافذ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین